اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین علماء سیرو برو کے محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں حسب سابق ہمارے ساتھ فضلت الشیخ صنع اللہ مدنی حفظ اللہ تشریف فرما ہیں اور ہم آپ سے مسلسل عامال کی فضلت کے تعلق سے استفادہ کر رہے ہیں آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ شیخ سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں شیخ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں ایک عام آدمی صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے اور چلتے پھرتے کجھ غریبوں کو دیتا ہے کبھی جمعہ میں بیٹا ہوا ہے مسجد میں ڈبا گزرتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے کبھی گھر کے سامنے کوئی مادی مانگ رہے ہیں اس کو دے دیتا ہے تو یہ ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں لیکن شور کے بغر کر رہے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و اطلاع اس طرح کے صدقہ و خیرات میں اللہ نے کیا عجر رکھا ہے صحیح شیخ آپ نے پوچھا سوال کہ عام صدقہ و خیرات کی بھی کیا فضلت ہے برک اللہ کیونکہ زکاة کے بارے میں تو الحمدللہ ہم اور آپ جانتے ہی ہیں لیکن عام صدقہ و خیرات کی بھی اہمیت کیا ہے قرآن اور حدیث میں دیکھئے بہت ساری اہمیت ہے ایک اور دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اگر ہم اور آپ عام صدقہ و خیرات کرتے ہیں جیسے وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الحدود کتاب نمبر 68 حدیث نمبر 6806 کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو بھارتے تھے کہ جس کے اندر جتنی بھی طاقت ہے وہ اللہ کی راستے میں دے جیسے اتقو نار ولو بشکی تمارا صحیح بخاری کتاب الزقا کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 14 سطرہ کہ آگ سے بچوں گرچے خجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ یعنی خجور کا ٹکڑا دے کریں دے کے تو بھی اس کے درے انشاءاللہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الزقا میں حدیث نمبر 14-34 اسمہ بنت عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سطح و خیرات پر ربھارا اور کہا لا توعی فیوعی اللہ علیکی ارزخی مستطاتی کہ مال کو بند کر کے مطلق ورنہ اللہ اپنے دروازے بند کر دے گا کتنی بھی طاقت ہے اللہ کے راستے میں دے تو ماں بہنوں کے لیے بھی ہے بھائیوں کے لیے بھی ہے اللہ نے جو بھی دیا ہے اللہ کے راستے میں نکالے چاہے جس طریقے سے بھی ہو ایک حدیث یاد آ رہی ہے ہم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون مانگنی آئے ام آئیشہ نے دھونڈا دھونڈا بس دو خجوریں ملیں دو خجور اس کے حوالے کر دیا ایک خجور کے دو ٹکڑے کیا ایک بیٹی کو اس نے کھلایا اور ایک بیٹی کھلایا اور ایک خجور پڑا خود کھانا چاہتی تھی لیکن بیٹی نے ہاتھ آکے گا کتنا ماشاء اللہ مطلب یعنی ام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دھونڈا یعنی لوگوں میں پہلے دیکھا جائے صحابہ کرام میں مردوں میں جذبہ ہے عورتوں میں جذبہ ہے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ چلدر نہیں ہے نہیں ہے معاف کرو لیکن ہم آئیشہ ڈھونڈ کر دیتی ہے اور اس لئے تو کہا گیا معمولی چیز کیوں نہ ہو ہم اور آپ یہ چکر ملا رہے ہیں کہ زیادہ ہوگا تو جنگے خجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو یعنی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو معمولی چیز کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں دینا شیخ آدمی جب چھوٹے چھوٹے صدقے کرتا ہے اس کو بڑے صدقے کرنے کی خود بخود ترگی پیدا ہوتا ہے بلکل سے اور چھوٹے مچے کو اگر بچپن سے خطہ خیرات کی حالت ڈالیں گے تو آگے چل کے وہ سکتا ہے بڑے بڑے کرے گا اور گرانے گزرے گا بلکل سے اور جب ہم ایک مرتا کرتا ہے تو دوسری مرتا کرنے دل کرتا ہے بلکل سے تو نادرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے صدقے کرتے رہیں چاہے بس ٹاپ پر کیوں نہ ہو ریلی سٹیشن میں کیوں نہ ہو مسجد کے اندر کیوں نہ ہو مسجد کے سامنے کیوں نہ ہو جہاں بھی آپ کو موقع ملے چھوٹے چھوٹے صدقات آپ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان صدقات کا بہتر بدلات دینے والا ہے اور یہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے جیب پر گرامے نہیں گزرتا ہے اور ہماری نارمل لائف پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا ہے بہت آسانی سوائے تھا ماشاءاللہ بارک اللہ فکم شیخانہ آپ نے بہت اچھا انداز سے یہ صدق عام صدقی کی فرط ہم نے بتا رکھ بتائی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام میں سے ہر ایک کو اس طرح کے نفلی صدقات میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ